یہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ہیں وہ غیر مسلموں کو بلاتے ہیں اپنے ہاں روضہ افطار میں اور غیر مسلم روضہ افطار رکھتے ہیں تو وہاں بھی جاتے ہیں روضہ افطار کرنے کے لیے دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں نہ ان کو بلانا جائز ہے اور نہ ان کے یہاں جو ہے جانا جائز ہے اور اس طریقے سے روضہ جو ایک شریع کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کو اس حرام کے ساتھ بھی جو ہے ملانا جو ہے وہ روضے کو جو ہے سخت مقروب بناتا ہے اور یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے